کون جنتی ہے اور کون جہنمی اس موجودہ دور میں غائب کی خبروں کا سلسلہ اب ہم تک ختم ہو چکا ہے صرف غائب کی خبریں اب وہابیوں پر آتی ہیں صرف وہابی ہی اس قابل ہیں اب جو اللہ کی منشاہ میں ہاتھ ڈال کے شرک کر کے اپنے آپ کے لئے عذاب چھیر رہے ہیں باقی جتنے بھی مقتبہ فکر ہیں وہ اب خسن زن رکھتے ہیں ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب وفات پا گئے ان کی وفات کے اوپر طفان بتمیزی ایک ہی مقتبہ فکر نے کھڑا کیا ہوئے وہاں بھی جگہ جگہ پر پوسٹنگ کر رہے ہیں اس کے لئے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے جگہ جگہ پر کمپینے چلا رہے ہیں اور جگہ جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ اس کو کفر بڑا واضح تھا وہ اللہ کا گستاک تھا اور یہ ہی نہیں ان کے شیخوں نے کلپ بھی بنا دیا ہے اس کے ایک شیخ کا کلپ میرے پاس آیا ہے میں نے اس باعث ابھی تک پوچھا ہے یہ جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا کفر بڑا واضح تھا وہ اللہ کا گستاک تھا تو یہ مجھے کچھ ثابت کر سکتے ہو اب آپ نے اس کے شیخ کا یہ کلپ سنا اسی کفر میں نے اس کو سوال کیا ہے کہ یہ ثابت کرو اس نے آگے مجھے کیا کہا ہے کہ اسی کلپ کے اندر تم سن لو کہ اس کی تعریف موجود ہے تعریف کیا ہے کہ وہ ابو بکر عزت عمر کا گستاک تھا اس لیے ہم اس کے لئے دعا نہیں کرتے شرک کی تعریف ہی بدل دی اگر اس کے فسک و فجور وعدے ہوتے جو ہیں اور شرک نہ ہوتا تو پھر تو دعا محفرت کی جا سکتی لیکن شرک کی موجودگی میں کہ علی کو اللہ ماننے والا علی کو الہ کہنے والا علی کو مشکل کشاہ کہنے والا اور صحابہ پر صدیتربیل خصوص صدیتر اکبر پر تان و تشریح کرنے والا ایسے شخص کو یہ لائق نہیں کہ اس کے لئے ایسے شخص کے لئے ہمیں یہ لائق نہیں دیتا یہ ضیب نہیں دیتا میرے بھائی تم لوگوں کی اقاد کیا ہے تم لوگ ہو کیا ہے پاکستان کے کروڑوں مریلویوں کا آپ کے اوپر بد مذہب کا فتوہ ہے پاکستان کے کروڑوں دو بندیوں کا آپ کے اوپر بد مذہب کا فتوہ ہے پاکستان کے سارے شیعہ کا آپ کے اوپر فتوہ ہے کہ آپ لوگ یزیدی ہو آپ لوگ اہلِ بیت کے دشمن ہو اتنے لوگوں کی اگر ہم شہادتیں کٹھی کریں آپ لوگوں کے بارے میں تو کل کو جب آپ مریں تو ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لئے دعا نہ کریں لیکن ہم ای کا احترام کرتے ہیں کلمے کا احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عسامہ کے سامنے ایک اللہ کا گستاخ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ صحابہ کا گستاخ اسلام کا دشمن کھڑا ہے اور وہ لڑ رہا ہے اور وہ جب لڑ رہا ہے تو حضرت عسامہ کی تلوار کے نیچے آتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے لیکن حضرت عسامہ کی تلوار پھر بھی اس کا مار دیتی ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو عزت عسامہ نے کہا کہ اس نے میرے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا تیرا کیا حال ہوگا عسامہ جب قیمت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کلمہ گوھ کی کتنی فضیلت ہے اور ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب اللہ کو بھی مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے محبے اہلِ بیعت اہلِ بیعت کی محبت کرتے تھے جو ان کی غلطیاں تھی ہم نے جب تک وہ زندہ تھے ہائلٹ کی لیکن جب وہ وفات پا گئے تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا ہم اس سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ ایک مردے کی بہت زیادہ فضیدت ہے ایون کہ ایک یہودی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے صاحبہ نے کہا یہ یہودی کا جنازہ ہے آپ صلی اللہ دعا نہ کرے وہ صحابہ کا گستہ تھا یہ اس لیے ہم نہیں کرتے تو میرے بھائی آپ لوگ تو یزید کو اپنا باپ نہیں مانتے یزید کو باپ کا اپنے باپ سے بھی آگے لے گئے ہیں آپ اس کے اوپر جنت کی بشارت فٹ کرتے ہیں آپ خود اللہ بن جاتے ہیں اس کے معاملے میں اللہ کی منشہ میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں تو یزید وہ بغیرت ہے جس نے صحابہ کی بھی گستہیاں کی ہیں جس نے اہلِ بیعت کے اوپر ظلمہ ستم ڈھائے ہیں اور اہلِ بیعت کے اوپر ظلمہ ستم ڈھانے والوں کو اہدے بکشے ہیں کسی سے کوئی قصاص نہیں لیا کسی کو کوئی صدا نہیں دی آپ اس کو اپنے باپ سے زیادہ عزہ دیتے ہیں اس کے لیے دعایں مغفرت کرتے ہیں صحابہ کو پر فضیلت دیتے ہیں اور ڈاکٹر آمر لیاقت کے معاملے میں آپ لوگ شرک کر رہے ہو میرے بھائی شرک آپ سے بڑا مشرک کنی رہا ڈاکٹر آمر لیاقت کے معاملے میں آکے جو آپ بات کر رہے ہو آپ کو کس نے اختیار دے دیا ہے کہ جی وہ اللہ کے عذاب میں ہیں اس کا کفر بڑا واضح تھا اس کے لیے ہم دعا نہیں کریں گے وہ میرے بھائی وہ مسلمان تھا کلمہ گو تھا ٹھیک ہے اس سے لگزشیں ہوئی وہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہے اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن تم لوگوں کو کس نے اختیار دے دیا کہ اللہ بنجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں بھی دکھتا آپ کو ایک یہودیہ نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا وہ یہودیہ جو اللہ کی گستاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاف اسلام کی دشمن کتے کو پانی پلانے سے جنتی اور تم لوگ کی طرح کی ایک تحیدی نمازن اس نے ایک بلی کے اوپر ظلم کیا اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں وہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے تم لوگوں کو کس نے اختیار دے دیا ہے آپ لوگ شرک کر رہے ہیں اور آپ اپنی آہرتی فکر کریں میرے بھائی آپ آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہو اور آپ اتنے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں خود اللہ بان بیٹھے ہیں کچھ خدا کا خوف کرو کل کو آپ لوگوں نے مر رہا ہے اس طرح مسلمانوں کے اندر شر نہ پھلائیں آپ لوگ فساد فل ارد کر رہے ہو یہ فساد فل ارد ہے لاکھوں لوگ ایک مسلمان کے مرنے کے اوپر جو ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ لوگ فساد فلا رہے ہیں جزیدی جو ہوتے ہیں جزیدی وہ فسادی ہیں یہ بات تو پکی ہوگی اور مشرک بھی آپ لوگ شرک کر رہے ہو شرک کیسے کر رہے ہو کہ اللہ کی منشاہ میں آٹھ ڈال رہے ہو ادھر پوسٹر لگا رہے ہو کہ جی اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا جو اس نے ڈاکٹر آمر لیاقت کے بارے میں اس طرح کا کہہ دیا دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ اللہ کا اور نبی کیا سلام کا پتہ نہیں اس کا کفر کیا کیا واضح کلپ پناہ رہے ہو جب دلیل پوچھتے ہیں تو جی صحابہ کا گستہ ہے اگر یہی شرک کی دیفنیشن ہے یہ شرک کی دیفنیشن ہے وہ میرے بھائی آپ لوگوں نے شرک کی دیفنیشن ہی بدل دی صرف اپنی ایک بگز میں اپنی ایک نفرت میں کیوں کیونکہ ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب جو ہے وہ یزید کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے تھے وہ یزید کو پلید کہتے تھے یہ تکلیف ہے تم لوگوں کو اصلی تکلیف یہ ہے یہ باقی جو ہے آپ کی جو چیزیں آپ دکھا رہے ہیں تو پھر بھی یہ بتائیں کہ صحابہ کے اوپر سب وہ شتم کون کرواتا تھا مولا علی کے اوپر لانتان کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں جزید جس کے دور میں واقعہ خرہ ہوا صحابہ قتل ہوئے خانہ کابا کی بے حومتی ہوئی یہ اللہ کی بھی توہین ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ جو آج ہمیں آکے سکھا رہے ہو جزیدی ہو کچھ خدا کا فوف کرو کچھ خدا کا فوف کرو اتنے نابغیرت بنجو کہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ کسی کی نفرت میں یہ شرک کر رہے ہو تم لوگ